تو سب سے پہلے شونڈ جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب اسکول کالج میں اس طرح سے ہونے لگے اس طرح کی کا زہر فیلنے لگے چھاتروں کے اندر اور یہ کھل کر سامنے دکھنے لگے اور اسے روکے جانے کا کوئی اماندار پریاس نہ ہو تو یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا سکتا ہے کیا یہ آگے چل کر ایک بڑے میں کہتا ہوں سنگھرش میں اس کا روپ لے سکتا ہے گریہ یدھ کا روپ لے سکتا ہے دیکھیں مکیش جی میں ایک چیز بہت تھوڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دیش میں گریہ یدھ کی کوئی آشنکہ نہیں ہے اس کا پرچار یا تو وہ جو علپ سنگھیک جماعتوں کی اور سے ان کے کچھ نیتاؤں کے دورہ ہو رہا ہے یا لیبرل انٹیلیکچولز کی اور سے ہو رہا ہے یا پکشی راجنیدک دلوں کی اور سے ہو رہا ہے میں اس کا کارن یہ بتاتا ہوں کہ جو گریہ یدھ کی ستیاں ہوتی ہیں اس میں جو سفرنگ ہوگی وہ اس ورگ کی ہوگی جو بہت ہی سمرد ہے اس دیش میں اور وہ جو سمرد ورگ ہے جو جو پولٹیکل ڈسپنسیشن ہے جو کمینلیزم کو پرموٹ کر رہا ہے جن لوگوں کے پاس میں نصیر الدین شاہ کا کارن تھاپر کے ساتھ اگر آپ انٹرویو پڑھیں سنیں تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے میں اگر غلط نہیں ہوں کیونکہ میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے اس کی پنچ لائن یہ ہے کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس دیش میں آپ نے الف سنکھیکوں کو کچھ دیا نہیں ہے دلیتوں کو کچھ دیا نہیں ہے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبز کو کچھ دیا نہیں ہے اور دیش کی جو پوری سمردتہ ہے آپ جو جن لوگوں کی بات کرتے ہیں یہ سو لوگوں کے پاس اس دیش کی سموچی سمپتی ہے سمپدہ ہے آپ ان دو سو لوگوں کا پتہ کیجئے ان کا بیگراؤن پتہ کیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں اور کس ورک کا پرتنیزی تو کرتے ہیں اس میں الف سنکھیک کتنے ہیں شیڈول کاس کتنے ہیں شیڈول ٹرائب کتنے ہیں دلیت کتنے ہیں پچھڑے کتنے ہیں یہ گرہ یودی ایک ڈر ہے جو دکھایا جا رہا ہے شوڑ جی ایک چھوٹی سی چنتہ ہے میری اگر ہم دیکھیں جرمنی کو یوروپ میں جو جو کھیل ہوا تھا فاسیوات کا نازیوات کا اس میں بھی یہ جو ادیوک پتی تھے وہ اس کی ریل کی ہڈی تھے لیکن ان کے رہتے ہوئے اور یہ سارا کچھ ہوا لاکھوں یہودیوں کو مارا گیا ٹھیک ہے وہ ایک برگ کی سفرنگ تھی اب اس کو گرہ یود کہیں نہ کہیں یہ الگ بات ہے کیا اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں جو چھ لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے تھے وہ کیول جرمنی میں نہیں مارے گئے تھے آپ پورے یورپ سے ڈھونڈ کے لائیے اس پورے یورپ سے مارے گئے تھے اور جرمنی کے جو چھ کروڑ لوگ تھے وہ سائلینٹ اسپیکٹیٹرز تھے جرمنی کی اس میں جرمن کے ناغریکوں کی کتنی بھاگیداری تھی یہودیوں کو مارنے میں یہ بھی اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ مطلب جو سہیت اپلبد ہے جو فلمیں اپلبد ہیں اس میں تو یہ ملتا ہے کہ ناغریکوں نے یہودیوں کو بچایا ان کو فرنچ سینیکوں نے یا جرمن سینیکوں نے مجرور مارا دوسرا یہ ہے مکیش جی کہ یہ دیش ایک سو تیس کروڑ کا ہے پردان منطری کے انصار جو سنسد میں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک سو چالیس کروڑ نہیں بتایا دونوں صدموں میں اس دیش میں کسی گرہ یود کی سمباؤنا ممکن ہی نہیں ہے جو آگ اس سمیں کرناٹک میں لگی ہے آپ دیکھیں کہ مجرور دیش میں جس منطری نے سکشہ منطری نے کہا تھا کہ ہم بھی اپنے پارٹکرم کو بدل رہے ہیں اور ہجاب لاغو کریں گے ان کو ایسی ڈاٹ پڑی کہ انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا تو کیوں کیا یہ تو اس کا ملٹیپلکیشن ہونا چاہی ہے اگر یہ ریجیم چاہتی ہے دیش کو گرہ یود میں جھوکنا تو بڑا فٹائل گراؤنڈ ہے مدی پردیش تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ جو حکومت ہے یہ گرہ یود کو افورڈ نہیں کر سکتی اس کی کوسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی اور جو آبادی ہے اس دیش کی بہو سنکھیک آبادی وہ اس کو کبھی اپروو نہیں کرے گی اس کا ساتھ نہیں دے گی جو لوگ گرہ یود میں اس کے بھاگیداری چاہتے ہیں جی یہ ہم کو یہ ضرور ہے کہ جو پولرائزیشن ہے دھارمک پولرائزیشن جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ہریدوار سے جو انہوں نے پیدا کیا وہ سنباؤ نہیں ہوا آپ ایجوکیشن کے جیدی ہر رہے ہیں کہ نائنٹین ایٹی تھری کے اپنے آدیش کو کرناٹک سرکار حوالہ دے رہی ہے کہ چھاتر چھاتراؤں کی بھوشہ پہننے کا پہننے کیا ہوگی اس کا پربند یادتو سکشن سنسطہ کرے گی یا سرکار کرے گی تو یہ ایک لوکیلائز پرابلم ہے اور یہ کرناٹک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے وہاں کے سانسد سوریا صاحب جس طرح کا وہاں کرتے رہتے ہیں اور جو پولرائزیشن کرناٹک میں ابھی ہے کوسٹل کرناٹک میں اے زیادہ یہ وہ اگر پورے کرناٹک میں ہو جائے تو بہت الگ ہے پر یہ کرناٹک میں ہونے کا مطلب ہے کہ تمیل نادو کو چپیٹ میں لینا اندھرا کو تیلنگانا چپیٹ میں لینا یہ سمبھو نہیں ہے وہاں جس طریقی حکومتیں ہیں وہ اس طرح کا ہونے نہیں دیں گے تو یہ یہ آپ دیکھئے گا یہ ہائی کورٹ نے پورا کا پورا معاملہ پوری چیپ جسٹس پر ڈال دیا لارجر بینچ پر ڈال دیا وہاں کرناٹک میں اس معاملے کو تو یہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ان کو کرنے دیجئے یہ لمبا چلے گا نہیں جی جی جی